اگر آپ کیتنے کیوٹ کیوٹ ہے خوصورت سے ماشاءاللہ نہیں 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 اندر نہیں جانا یار تم نے اب بیٹھ کے کھاؤ ادھر اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میں آ چکا ہوں صبح صبح اتنی حسین صبح میں اپنے گارڈل میں اور گریمیاں ہیں تو گریمیاں میں صبح صبح کام سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ اب مجھے دھونی ہے اینٹیں اپنی خرگوشوں کے گھر تو بن گیا ہے کمپلیٹ ہوگئے لیکن وہاں سے اینٹیں ڈھونی ہیں اپنی مرگیوں کے گھر کے لیے صبح صبح میرا مرگ کا آزانت دیے جا رہا ہے سر کھائے جا رہا ہے تو پہلے میں بالٹی خالی کرلوں جا کے اس کو بھی ریلیز کرتا ہوں ساری مرگیوں کو وہ ادھر آ جائیں گے اپنا دانا پانے جی طرح بھی وہ چک لیں گے تو پہلے میں یہ خالی کرلوں یار بسم اللہ پڑھ کے سب کام سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ صبح صبح کام جلدی ہو جاتا ہے ہوں گئی خالی کیونکہ اسی میں میں نے اپنی لانی ہے اینٹیں اور وہاں سے یہ ساری کی ساری اینٹیں مجھے لانی ہے میں دکھاتا ہوں یار بہت ساری اینٹیں پڑی ہیں کیونکہ بڑا سارا ایک کمرہ بنانا ہے ہم نے مرگیوں کے لیے مرگیاں یہ چھے تو نہیں رکھنی اس کے علاوہ اور بھی آنی ہے یہ چیک کرو یہ ساری اینٹیں مجھے ڈھونی ہیں اس طرف لیکن سب سے پہلے میں اپنی مرگیاں باہر نکال لوں یہ جن کا دروازہ کھول رہا ہوں میں باہر آجو شاہ باش گیٹ آوٹ گیٹ آوٹ گیٹ آوٹ باہر آو باہر آو باہر آو باہر آو میں نے اتنی ٹینڈ ہو لیاں بھی اور مجھے بھلاوا آگا ہے اندر سے امی سے کیا کہ اپنی چائے پی لاؤ تو مجھے آر ایک تو ان کو بھی ڈالنا ہے گھاس اپنی ریبٹ کو گھاس بھی ڈالنی ہے تو وہ میں یہاں سے توڑ لیتا ہوں ہری ہری گھاس توڑ لیتا ہوں اس میں لاروان ہی اب ٹھیک ہے اتنی ساری ہری ہری گھاس میں نے توڑ لیا ہے یہ جا کے ڈالتا ہوں میں ہری اور مرگیں چک کرو میری باہر آ چکی ہیں اور اپنا بھوجن مغیرہ کر رہی ہیں مجھے یہ گھاس بھی کاٹ نہیں تھی یار اتنی بڑی بڑی ہو چکی ہے چک کرو دیکھو یہ سائیڈ اس کے نا یہ بڑی بڑی ہو چکی ہے اور یہ مجھے کاٹ نہیں ہے میرے پاس کوئی کٹر وغیرہ ہے ہی نہیں میں نے سوچ ہے اس کو کینچی سے کٹوں گا بڑی والی کینچی لے کے جہاں سے بھی ہو رہی ہے بھی گھاس اچھے اچھی بڑی ہو چکی ہے تو یہ گھاس جو توڑ لیا ہوں میں یہ تو لے جاؤں پہنے ڈالوں آجا بھئی خوشار چاہتے ہیں بھاگ بھی گئے ہیں دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں جلو شاباش یہ خود بخود ہی آکے اپنی گھاس کھانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے بہت چاہتے ہیں اور اپنی چائے پی کے پھر آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اب خرگوش سٹابری کھائیں گے اور ہم کیا کھائیں گے گھاس پورس ایسے یار بھائی گیا تھا منڈی صبح صبح وہاں سے لے آیا یہ سٹابری اور یہ ہے خرگوشوں کے لیے میں خوش ہو رہا ہوں کہ ہمارے لیے لے آیا ہم کھائیں گے لیکن اتنی سٹابری آکے جب اس نے نیچے رکھی نا تب پتہ چلا کہ یہ نیچے کیوں رکھ رہا ہے سٹابری کھاتے بھی ہیں خرگوش یار چلیں اچھی ہوگی لے جاتے اندر رکھتے ہیں ان کو پہلے تو وہ بھاگ جائیں گے یار بھاگ گئے نا آگے کر کے رکھو آگے ادھر نہیں آتے وہ انہیں کی طرف رکھو سائج پہ ہاں بس ٹھیک ہے کھول کے رکھو تھوڑا سا تاکہ انہیں پتہ لگے ہمارے لیے سٹابری آئی ہوئی ہے چلیں دوستو دیکھو ہم نے یہاں پہ اس کی سٹابری سجا کے رکھ دیئے ابھی جیسے وہ باہر نکلیں گے ابھی تو یہاں پہ چھپ گئے ہیں یار چھپ جاتے ہیں ابھی ڈرستے بہت ہیں آ رہا ہے آ رہا ہے ایک آ رہا ہے میں خموشی سے یہاں پہ ٹھہر تھا ہوں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے یہ اس کے پیسے چلا گیا بیٹی کے باہر آ جاؤ ہاں تھنک یو یہ آگے ہے آگی ہو جاؤ آگی کھا لو ہی نہیں وہ اسٹابری ہے خوشبو آئی ہوگی اس ہے ایسنگ ابھی نہیں ہی کدھر چھپ رہا ہے میں نیچے بیٹھ رہا ہوں اگر ہو سکتا ہے پھر یہ بھاگ جائیں اسٹابری کھانا شروع کر دی اس نے اس نے کھائی ہے ماشاءاللہ یہ جو بیچ میں بیٹھا ہے کتنا کیوٹ لگ رہا ہے جو انڈوں کے ساتھ بیٹھا ہے پیار سے دھیمے سے بیٹھ گیا ہے آجو 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 یہ لائن سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور دوسرا یہ چار بیٹھ ہیں ایک پانچوہ یہ آ رہے ہیں اور چھٹانڈوں والا بیٹھ ہے کتنے کیوٹ کیوٹ ہے خوصورت سے ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں اچھا اگر میں لے کے آ چکا ہوں یہ کینچی اور کینچی اس لیے لائے ہوں کہ میں نے یہاں سے یہ والی جو گھاس ہے نا وہ کاٹنی ہے تو ٹرائی کرتے ہیں اگر اس سے کٹتی ہے تو یار سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے پاس کوئی اور ازار ہی نہیں تھا ایسا اور نہ بھی وہ مشین تھی لیکن بیٹھتا ہوں ٹرائی کرتا ہوں بس ملا پڑتا ہوں اگر کٹتی ہے تو پہلے سی پھس گئے یار یہ تو کٹتا تو ہے ٹھیک لیکن یہ ہے ٹیم بہت لے گئی ہے اور یہ بھی پھس جاتی ہے یار جو بھی کینچی ہے نا اس طرح کا میار نیم بن رہا جس طرح ہونا چاہیے ڈی نیکس ڈی ارسین کچھ انیسپیکٹڈ ہو گیا تھا کیونکہ میری جو دادو جان ہیں ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے کل تو اس وجہ سے مجھے کل ویلوگ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا تھا آج ہی اسی ویلوگ کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں ان کے ساتھ حادثہ یہ پیش ہوا کہ ان کی بائک سے وہ گریے ہیں اور ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے تو اس وجہ سے مجھے ہسپیٹل جانا پڑا ہے بھاولپور کل میں وکٹوریا میں تھا سارا دن ان کے ساتھ سو بیلوگ کنٹینیو نہیں کر پایا تھا اور ابھی میں آپ کو چیک کر آ دوں یہ اپنی گھاس یہ میرے پاس تھوڑا سا ٹائن تھا تو اس وقت میں نے بیٹھ کے اس کو کاٹ لیا تھا اور اس کو چھوٹی ہاتھ والی کینچی سے کاٹا تھا تو یہ سارا کاٹ کے میں نے برابر کر دیا تھا ابھی ایک لک دے رہا ہے کہ یہاں پہ وہ ہے گراسی پلاٹ ہے لیکن جہاں جہاں پہ نہیں ہوگا ہوا وہاں سے بہت بیکار لوگ دے رہا ہے خراب نظر آ رہا ہے لیکن کوئی نہیں وقتاً وقتاً یہ پورا ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی ابھی کاٹا ہے میں نے تقریباً اور میری آواز میں تھوڑا سا یار لاؤڈ ہوگا چینج ہوگی آواز کیونکہ میں سویا نہیں ہوں رات پر ہسپیٹل میں آگے پیچھے کام میں رہا تو اس وجہ سے تھوڑی طبیعت میری بھی اپسیٹ ہے لیکن کوشش کرتے ہیں آپ کو اچھے سر لوگ دینے کی ابھی میں بڑھ رہا ہوں اپنی ریبٹس کی طرف یہ دیکھیں ہم نے ان کو نہ بند کیا ہوا اس طریقے سے ابھی ٹائم کافی ہوگیا یار سویا پڑا تھا نیدی نہیں کھلی تو ان کو نکالتا ہوں بسویلا پڑھ کے رات کو ہم نے اس کو یہ وائیڈ بورڈ دیکھے نا اچھی طرح سے بند کر دیا تھا تاکہ کوئی بلی بغیرہ اس کے اندر نہ چلی ہے ابھی اس کو نکالتے ہیں ہم لگتا نہیں ہے یہ خود بخود اوپر آئیں چلو بھئی ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خود بخود باہر آتے ہیں اگر یہ باہر آگے تو دیکھنی ان کا گھر انہیں پسٹ نہیں چکا ہے یہ اپنی ہیبٹ بنا لیں گے نا آنے جانے کی بیٹھنے کی اتنے کی نہیں تو پھر اس کو دوبارہ اوپر اٹھانا پڑے گا پوری شیٹ کو رات کو ہم نے ان کو پکڑ پکڑ کے اندر ڈالا تھا سجاول نے اور میں نے اندھیرہ تھا تو اس وقت میں بلوگ نہیں بنا پایا تھا بلوگ مجھے صبح سٹارٹ کرنا تھا اس وجہ سے ابھی میں آیا ہوں تو دیکھتے ہیں یہ باہر نکلتے ہیں تو اچھا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی کیونکہ ان کو ایک عادت بن جائے گی نہیں تو ڈیلی ہمیں یہاں سے پکڑنے پڑتے اور بہت تنگ کرتے ہیں پوری بھنڈیاں برباد کیا ہی ہیں انہوں نے کیونکہ ہمیں بھی اس کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے آگے بچھے آ رہے ہیں یہ باہر آ رہے ہیں دھیرے دھیرے سے ان کے لیے گھاس تو ہے نہیں میں گھاس تو توڑ لاؤں اب یہیں سے آردی طور سے توڑ لیتا ہوں دھنیاں توڑ لیتا ہوں آج امی ڈھانٹے گئی ہوئی ابھی ہے نہیں چلو 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 بیٹھ کے کھاؤ شاباش میں اور گھاس توڑتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کتنی دن میں یہ باہر آتے ہیں اس طرف کو گھنی گھنی گھاس ہے وہاں چلتے ہیں یہ رہی یہ والی ٹھیک ہے کچھ نہیں 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 اندر نہیں جانا یار تم نے اب بیٹھ کے کھاؤ ادھر اس کے اوپر آئیں گے تب یہ انہیں یہ آرہا ہے میرے نزدیک آرہا ہے یہ والا اب یہ نزدیک آ چکے ہیں یہ مکی کھانا شروع کر دیئے اس نے کھا لے اب دوستو میں ابھی ویلوگ کا اینڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے نہانا بھی ہے کپڑی ہستری کرنے رات لیٹ آیا تھا ہسپیٹل سے اور تھکا ہوں اس کے بعد میں نے ریسٹ کرنا ہے ان کے کارڈا میں تو میں نے آپ کو دکھا دیئے اور دعا کیجئے گا میری دادی جلد جلد ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ نے شفاہ دے اور ملتے ہیں نیو خودصورت اور اگلے ایک ویلوگ میں تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ